اے آج میلاتن نبی ہے کیا سماتا نور ہے قرآن کا عقیدہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے سمجھا گئے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ قرآن نے کہا نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل میں نے کہا قرآن کریم نے یہ کہا ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا نا اللہ نے فرمایا مابوب آپ فرما دیجی سبحان اللہ سبحان اللہ تُس ہی کہہ دے اور میں تو ہڑے ونگ ہوئی ہوں اچھا اب یہ مرکاتی صاحب اس مجھے میں کھڑے ہو جائیں اور آپ لوگوں کی یہ ختیب ہیں اور یہ کہہ جائے ماشاء اللہ کوئی مسئل ہی ہے میں تمہاری طرح ہی ہوں تو کوئی پاگل جا کے ٹھول میں کہا جی برکاتی صاحب میری طرح ہی ہے میری بات سمجھائیں کوئی ٹھول میں جائے گا جی برکاتی صاحب میری طرح ہی ہے کیوں جی انہوں نے مجھے کہہ رہی ہے میں تو آپ بھی طرح ہی ہوں مسئلہ آسان کر کے سمجھانا پنجابی جی یہ پیو اپنے پترہ کیا پترہ میں تو ہڑے آ رہی ہیں تو پتر صبح ملیٹ کو ڈوڑا پیٹھے ہو جی اببا جی وہ میری آ رہی ہیں بات آپ سمجھائیے کتنے پڑے لکھے لوگ آسی سمجھانا جی نا اور گل سادی پجابی نا چھرک ہی بکھ رہے ہیں جی اببا جی اگر باپ کو بیٹوں سے کہہیں بیٹا میں تو ہڑے آ رہی ہیں تو صبح پتر ملیٹ گیا چاچا جی نبی گالدستان نے کہہ اخیابیوں رکھیں میں تو ہڑے آ رہی ہیں اپا میری آ رہی ہیں لیٹر مارن گئے اور بندیل یا بیاں کی کر رہے ہیں بغیرت اے ہی کہنے ہیں نا وہ تیرا باپ ہی اے دشان کے ہی اس نبی دا جی دا کلمہ پڑھنا ہے انہیں کہا ماں دے یا پیو دار ایک ہماری محبت نال آس کے دیکھیا تلو ایک قبول شدہ آج دا ثواب میں آیا اور جس نبی کہا آنے سے میری اور تمہاری مائیں بے مثل ہو گئی میری اور تمہاری مائیں دنیا کے مذہب کی ماں میں بے مثل ہو گئی اس نبی کی مثلیت کی تو بات کرتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی میں آرز کیتی ہی نا جے پیو کہیں کہ پترہ میں تو اڑے آ رہی ہیں تو وہ صبح جاں گا چاچا جی اب بہت آڈے ہو گئے کیوں جی؟ انہوں نے کہا میں تو اڑے آ رہا انہوں نے کہا انہوں نے آجدی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے یہی آیت لیتے ہو کہ نبی نے کہا میں تمہاری طرح ہوں اللہ کہہ رہا ہے دیکھو قرآن اٹھا ہو اللہ نے فرمایا مابوب آپ کہہ دو کل سوڑیاں تسی کہہ دیو اگر اللہ یہ کہتا ہے نا مابوب دون کی طرح پھر بھی بات ہوتی لیکن یہاں پر کل ہے مابوب تسی کہہ دیو بولا تسی کہہ رہا ہے میں تو ودعا کہتا ہوں میں تو اللہ علیہ ازا سجا کہتا ہوں سمجھا گئی نا مابوب آپ کہہ دو اچھا اس آیت سا یہ کہاں مانا ہے کہ نبی ہماری مثل ہے جب اے پیو کہہ میں نے پتر نو پیانا ہو پتروں میں ابھی تو اڑے مگوں میں کڑھی کہا نہیں پترہ یہ نہیں سمجھے جب واقعی پیو ساڑے ہاں یہ پیو دی شفقت ہے یہ پیو دی آجزی ہے یہ باب دا باب دا جناب جی بڑا پانی ہے نبی پاک نے یہ فرمایا میں تمہاری ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مثل ہوں یہ نبی نے کب کہا کہ تم میری طرح ہو سمجھے جب نے یہ سمجھے یہ نبی پاک نے یہ کہہ میں تمہاری طرح ہوں یہ کب کہا کہ تم میری طرح ہوں اب باب باپ یہ کہہ دے کہاں میں توڑے مگوں ہوں توڑے اببا جی نے یہ تی نہیں کہہ یا ساڑے ابا جی سنوئے تھی نہیں کہا پتروں تو سی بھی میرے یار ہو جب میرے یار ہو گئے تو ماں جی میں دو خطرہ پہ جائے سمجھا کہ انہوں نے کہا یہ اچھنے والی بات ہی میں مسکر سمجھا رہا ہوں مسکر سمجھا رہا ہوں یہ دین سیفل سکھانے کا نام ہے اپنا وقت آپ لے کر آئے اس پاک محفل میں آیا سمجھنا چاہیے تو صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ کا ایک صحابی کی تاریخ مجھے اٹھا کر دیکھو جس نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ ہماری طرح جڑا کم صحابہ نہیں کیتا تو گری گلی جگہ رہے ہوئی صحابہ کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے میرے کے پڑے میں اپنی تکریر ختم کرنے لگوں یہ چند شیر اور ایک واقعہ عرض کر کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج لیلہ جنہی نبی ہے کیا سہانا نور ہے جا بیر موجزات اٹھا کر دیکھ لو رحمت عالم کی محفل سجی ہوئی شامعی رسالت کے پروانے موجود رات گئے محفل ختم ہوئی آقا کے غلام گروہ کو جانے لگے ایک غلام کھڑا ہو گیاد کردہ ہے سوڑیا گھار جا رہا ہے اندیرہ بہوت ہے آقا گھر جانا ہے اندیرہ بہوت ہے آقا گھر جانا ہے اندیرہ بہوت ہے آج کوئی دیا میرے پاس نہیں بیٹریہ ٹارچ وغیرہ تو زمانے میں تھی نہیں آقا گھو پندیرہ کیسے گھر پونچوں گا میرے آقا نے فرمایا گبرانے کی ضرورت نہیں اگر اندیرہ نہیں اندیرہ بہت زیادہ ہے تمہیں روشنی کا بھی یہ تمام کر دیتے ہیں جاؤ خجور کی ٹین ہی لے کر آؤ مجھے روچنی چاہیے یہ نہیں کہا مجھے روچنی چاہیے آپ ٹینی امدواریں ہیں سابی تھا سابی تھا میں اگلا نام نہیں لیتا آپ کو سمجھا گیا سابی تھا نا ماشاء اللہ کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں سابی تھا گیا سوڑیا ٹھیک ہے تیرا اکم ٹینی لے کے آئے رحمتی عالم کے آتوں میں ٹینی دی رحمتی عالم نے یاد اللہ والا ہاتھ ٹینی پہ پھیرا سابی سے پوچھو سابی تیرا قیدہ سابی عرض کرتی ہے جب میں لے کے آیا کجور کی ٹینی تھی رحمتی عالم نے ہاتھ لگایا تو آگے سے ٹورن علا نور کر دیا سابی پھر پایا اب اسے پکڑے جدر جدر ٹینی کرے گا تجھے روچنی دیتی جائے گی گھر پہنچ جائے گا سابی جب ٹینی لے کے چلا میڈ عالم تصورات میں پوچھا تیرا ابا قیدہ کیا ہے یہ کیا باج رہا ہے جو دنیا یہ ٹارچ نہیں کجور کی ٹینیوں سے ٹو روشنی نکل رہی ہے بڑا عجیب مندر ہے تو اس رب سابی کہتا ہے میرا کبھار نہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ہاں سادیا سے جا کے پوچھو علیمہ کا قیدہ کیا ہے بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ اور محمد کی بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ جنابِ حلیمہ فرماتی ہے میں رحمتِ عالم کو اپنی کٹیاں میں لے کر آئی حلیمہ کے بخت جا گئے میرے آقا تو آئی غریبوں کو نوازنے کے لیے میرے آئے تو میرے آقا تو آئی عاشقوں کو نوازنے کے لیے میرے آقا تو آئی عاشقوں کو نوازنے کے لیے یہاں پر ایک بات تجلو علیمہ کے فرماتے ارض کرتی ہے میں پورے مکہ میں گھومتی رہی کوئی بچہ مجھے مل جائے میری اونٹھنی بڑی کمزور میں سب سے بعد میں پہنچی ساری دائیاں بچے لے گئی آمینہ کے گھر میں میں گئی لوگ کہتے ہیں دائیاں چھوڑ گئی مورخین نے یہاں پر بڑے بڑے عجیب خرافات لکھی ہے جی اس لیے کہ آمینہ غریب تھی ماد اللہ یہ ہوا حلیمہ سب سے غریب آئی میں کہ تو یہ ایسی باتیں نہ کرو میرے آقا تو غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے سلام اللہ ہری یہ کہتی ہو کہ غریب عمیر عمیر بچے لے گئی عمیر بچے نہیں لے گئی میرے آقا نے ان کو پسند ہی نہیں کیا جاؤ مدینہ پاکی ہسری اٹھا کر دیکھ لو میرے آقا ہے بڑے بڑے مدینے کے لینڈ لارڈ محضر لوگ میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے میرے آقا فرماتے ہیں میری اونٹری اللہ کے حکم پہ معمور ہے جس گھر کے سامنے یہ بیٹھ جائے گی محبت کا ڈیرہ بھی وہی فرغو ہرے خود سبی کی شان یہ ہے وہ بھی جانتی ہے میں نے بیٹھنا کہا ہے کبھی ایک امیر زادے کے گھر کو دیکھے کبھی دوسرے امیر زادے کے گھر کو دیکھے ابو ایو بن ساری کچھا ٹوٹا ہوا گھر گھر میں رکھنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں دل میں بڑی خواہش پر اظہار نہیں کر سکتے بڑے بڑے امیر زادے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کے استقبال کے لیے آئے میرے آقا رہ صلی اللہ علیہ وسلم کجا کیسے آئے گے جرت نہیں پڑھ رہی کہ بات کریں آشک نے کہا گھر سجا کر یہ کہا حضرت انساء